سنگو پوڈر پہ اس وقت بہت بھیڑ ہے یہاں پورا میڈیا اس وقت پہنچا ہوا ہے ایک بہت بڑا دن پچھلے ایک سال سے ہم نے دیکھا کس طرح سے تین نئے کرشی قانونوں کے ویرود میں کسان خاص کر پنجاب کے کسان مورچے پر بیٹھے تھے کسان آندولن چلا جس کے بعد آخرکار کیندر سرکار نے ان تین قانونوں کو کچھ دن پہلے واپس لیا اور کیندر کے ساتھ جو سہیوکت کسان مورچا کی باتچیت چل رہی تھی اس کے چلتے کسانوں کی اور مانگوں پر بھی کیندر سرکار سے انہیں آشواسن ملنے کے بعد آخرکار سہیوکت کسان مورچا نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کسان آخرکار یہاں سے اٹھ کے اپنا دھرنا ہٹا رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج ان کے لیے کتنا بڑا دن ہے آپ اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے ہیں جگدیب سنگھ دیسٹرک فائل کا پنجاب جگدیب سنگھ دی آج کا دن آپ کے لیے کیا مائنے رکھتا ہے مائنے سر آج کا دن تو ہتیاس ہے بہت بڑی ہسٹری جو ہم نے ریپیٹ کری ہے اور ساڑھے پائنسو سال سے سکھ درم جو ہوند میں آیا ہے تب سے ہم ریکارڈ پہ ریکارڈ کیم کرتے جا رہے ہیں ہسٹری پہ ہسٹری بھی لکھتے جا رہے ہیں تو سوہو نسی ہسٹری کیم کرتی جنا آپ کو امید تھی کہ کیندر سرکار تینوں کرشی قانونوں کو واپس لے گی امید سر امید گروہ مارا جیسے بڑھونی پندی ہے تو انہاں جو ارداز کر کے سی کروں چلے سی جو ڈلی انٹر کیتا سی ارداز کر کے چلے سی امید پاتشاہ تے وشواش سی کا تے سنو نیاں ملنا سی امید پکی سی یہ موڈی کوئی بڑی چیز نہیں آپ کتنے وقت یہاں پہ رہے دھرنے پہ میں سر قریباً ڈیڑھ منتوں میں نے لگایا ہے اور ہم آج آٹھویں بارہ ہوں آٹھویں بارہ آپ آئے ہیں تو یہاں پہ جو آپ نے سمیں بتایا اس سمیں کی آج آپ کیا یادیں واپس لے کے جا رہے ہیں یادے سر سب سے بڑی تو چلو ویڈیو فوٹوز ہیں ہمارے پاس اور سب سے بڑی یاد ہو جائے ایک سورگ دیکھا ہم نے وہ نہیں جیسے بھی کوئی ملے کی طرح ہیں اور سورگ دیکھا اور جو ہم نے سنا تھا کیسے قائم کرتے ہیں سبر سے آرام سے بڑے شانتی پورک طریقے سے ایک بھی یہاں کرائم نہیں ہوا کسی میں نے ایک بار آیا تھا رات کو میں ایک بجے اٹھا اور ایک لڑکی سنگل لڑکی وہ اپنے ٹوشن پڑھ کے آ رہی تھی اور دیکھا وہ رات کو گزر رہی ہے اگر اور کسی کا اندولن ہوتا تو یہ پوسیبل نہیں تھا اور سکھوں کا اندولن ہماری کردار کی بات دنیا میں ہوتی ہے کتنا مشکل تھا اس اندولن میں شامل رہنا اتنا وقت یہاں پہ بتانا پہلے اپنا نام بتائیں آپ نے کتنا سمیے بتایا کسان اندولن میں میں نو دس بار آ چکا ہوں پہلے بھی یہاں پہ پہ پانچ پانچ سات سات دن لگا کے جاتے ہیں یہاں پہ جب بھی آتے ہیں آپ کی کیا یادیں ہیں اس پورے اندولن کے دوران کی اس اندولن کے یادیں تو بہت جاری اکٹھی ہوئی ہیں جیسے بھی آتے ہیں سب شانتی سے مہلے ایک دوسرے کو پیار بنانا سیکھا سب نے ایک دوسرے کئی درموں کے لوگوں کو دندولن تھا سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے دن بھی تائے ہیں بہت یادیں ہیں سب ہی کے ہندو مسلم سکھ سب ہی بھائیوں کے ساتھ کتنا مشکل تھا اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا گاؤں چھوڑ کر اتنی دور ایک مورچے پر بیٹھے رہنا مشکل تو تھا لیکن اپنے حق کے لیے ایک بیٹھنا بہت جروری تھا نہیں تو ہم اپنے جہاں نہ ہوتے کہو ہی نہ ہوتا یہاں تو پھر ہمارے آگے کے پیڑی کے لیے سب کچھ ہمارے لیے دکھانا انہوں کو بتانا کٹھین ہو جاتا کچھ کھانے کے لیے کچھ نہ رہ جاتا تو ہم اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں مشکل کو آسانی بنا جاتے ہیں سب ہی کٹھے ہو کے ایک پروار کی طرح رہے سب ہی کٹھے ہو کے ایک اچھی طرح پیار سے رہے تو بہت آسان تھا اتنا مشکل نہیں تھا آپ نے بار بار بات کی کہ سب لوگ مل جل کے رہے ایک پروار کی طرح رہے سب ہی دھرموں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح ایسا ان کا بیوار رہا تو اس اندولن کے دوران کیا آپ نے یہاں نئے دوست بھی بنائے ہاں جی بہت زیادہ دوست بنائے ہیں رشتہ دار بھی یوپی سے بھی ہے جو ہمارے پاس نمبر ہے ان کے پنجاب سے بھی ہمارے اب بہت زیادہ ساتھ میں جڑ چکے ہیں ہم دوسرے بھی بورٹر پہ جاتے ہیں تو دوسرے بورٹروں پہ بھی جا کے ان سے ملے ہیں سب انہیں اچھے طرح پوشا یہاں پہ تو سب واجن مار مار کے بلاتے تھے ہیدھر آؤ کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو سب کے ساتھ ٹائم بتاتے ہیں سب کے ساتھ کھڑے رہے ڈٹے رہے ہیں بہت اچھا یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا ہمیں جتنی بری بھی آئے ہیں تو مل کرتا تھا گھر جاتے تھے بھی دوبارہ واپس جلدی آئے دوبارہ ملے پھر بھونڈ پہ باد کر کے کئی ملتے تھے بھی دوبارہ کب آنا ہے دوسرے دوستوں کو پھر اس حساب سے ہم ملتے رہتے تھے آپ کے دھرنے کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی کیا جانا پڑا جو لوگ سونی پت سے ڈلی روز آتے جاتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوئی تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں سر بات ایسے ایہ جو اتارنا سارڈ ہویا ہے شروع ہویا ایہ اسی نہیں کیتا سرکار نے شروعات کی تھی پھر حق کلی تھی لڑنا پہندہ نا جو حق کلی لڑانگے پھر شیدیاں بھی ہونگیا کسی نو مشکل بھی آوگی سو ایتھے بھی بہت لوگانے گرمی سردی می مطلب ایتھے اوکھا رہا کرتوں باہر رہنا بچوں دور رہنا پروار تا فکر سر ایک دن کسی دوستنو ملنے چلے جانے تا کارتا کی حال ہوندہ مگرون سانو فکر ہوندہ جلدی جائی ہے سی کار پہنچیے بچوں پہنچیے ایتھے لوگانے فکر نہیں کیتے ایتھے ہجاریں لوگ سر جڑے بلکل نہیں کر گئے اوہ بھونک شبی نوم پر دو با دیتھے آئے ہوئے دیتھی ہے بلکل دیتھے ایک کتا دیکھیا کسان دی بیٹی تھی میریز ہوگی وہ بھی میریز نہیں کیا مجھلے مشکل تھا لوگانو آری سر دس بھی رہے ہیں پر لوگانو ایک نمی چیز ملیا اوہ چیز لوگانو مشکل آئی لوگ پل کے آگا پل جانگے اس کسان اندولن سے سب سے بڑی سیکھ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں کیا سیکھ کے جا رہے ہیں سیکھ سرے لے کے جا رہے ہیں یہ تو پائی چار پیار ایک تا تے ہر ایک انسان یہ تو جناب یہ چیز لوگانو کٹ گئی ہے پروار دے پانچ میمبرہ پنچ جا کو لے فون ہے وہ لگ لگ بیٹھی ہے پر ایتھوں جا کے پتا لگے بھی ایتھے تھا سوار کے جناب ایتھے جو ایتھے آیا جو رہے ہیں جو دو چار شیئے دن ہفتہ دس دن میں ہینا رہے ہیں وہ منہ جان سکتا بھی سوار کسی کا جناب ایتھے بارے کچھ شابدہ جنہی کہا جا سکتا آپ اپنا نام بتائیں میرے نام کارج ہندہ نلوی سے کہاں سے نلوی سے شابد مارگنہ چلولی گروپ سے ہریانہ ہریانہ کسان بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ابھی ذکر ہوا شہادتوں کا شہیدیوں کا اس اندولن کے دوران کئی لوگوں کی موتیں ہوئیں الگ الگ وجہ سے موتیں ہوئیں سنیوکت کسان مورچا کا کہنا ہے کہ سات سو سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئیں ہیں ان موتوں کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں دیکھو جی روز تو ہے ہمارے مدل میں شہیدیوں کے بارے میں تو آج جیشن کم ہو لائے تو آج خوشیں بھی جہویں گی آپ کو لگتا ہے کہ اگر کہندر سرکار نے کچھ وقت پہلے قانون واپس لے لئے ہوتے تو شاید اتنی جانے نہ گئی ہوتے یہ تو ہے اگر ٹھوڑے ٹیم ایک مہینے بعد ہی لے لیتے تو اتنی جانے نہیں جاتی اس کر کے اب تو سات سو باسٹھ کے لگ بگ جانے جا چکی ہے ہمارے جوانوں کی آپ نے کتنا سمیں بتایا یہاں پہ ہم 26 تریق کو آگے تھے نومبر کو 2020 کو تو آج ہم لگ بگ آتے رہتے تھے 9-10 بار آگئے ہیں یہاں پہ الگ بارٹر پہ جاتے رہتے ہیں ٹکری بارٹر پہ گاجیپور بارٹر پہ سارے بارٹروں پر ہم جاتے رہتے ہیں تو کافی سمیں بتا لیا ہم نے یہاں پہ آپ اپنا نام بتائیں گرلال سن کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ کتنا سمیں بتا چکے ہیں کسان آندولن میں ہم بھی ایسے ہی ہمارے نلوی سے جو یہاں پہ پہلے ٹرولی کھڑی تھی اس کے بعد یہاں پہ پکے طور پہ رہنے کے لیے بنا لیا اور پھر آتے جاتے رہتے تھے گام کے کچھ لوگوں کی جیسے ہم نے لشت تیار کر رکھی تھی باری باری سے آتے رہتے تھے باری باری سے جاتے تھے ایسا ہے انہوں نے الیکشن کے کارنے بھی تھوڑا کہتے ہیں ابھی کئی ہے پر یہ بھی ہم بھولنے آلے نہیں جو سرکار نے ہمارے ساتھ سال پہلے کا کیا ہے ہم ان چیزوں کو بھولنے آلے نہیں ہم بالکل یہ یاد رکھیں گے ان کا کوئی اثر نہیں ہمارے پہ پڑے گا بھی ان ووٹیں ان سرکار کو پا دیں گے یہی فیصلہ پہلے لیا ہوتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جو جانے گوائی ہیں کسانوں نے پریشانی دونوں کو تھی ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے تھے بہت اچھا تھا لیکن ایک رات بھی گھر سے دور رہنا بہت مشکل ہے جی ایسے ایسے لوگ جو چھبی جنوری کو یہاں آئے اور چھبی سے دو مہینے پہلے جو شمبو بارڈر پہ وہاں پر بھی بیٹھے تھے جن کو تقریباً ڈیڑھ سال کے قریب ہو چکا گھر سے نکلو ایسے بھی ہیں جو آج واپس جا رہے ہیں گھر کو اتنے عرصے کے بعد ہمارے وہاں پہ ایک ایسے کسان تھے جنہوں نے کہا کہ اگر یہ اندولن کی جب تک جیت نہیں ہوتی میں اپنے پیروں میں جوتی تک نہیں پہنوں گا اور پچھلے دن جب یہ جیت ہوئی ہے اعلان کیا گیا اس کے بعد ساری سنگت نے ملکو ان کے جو ہے جوڑا پہرائے جوتے پہرائے سو ہر کسان جو دیکھو ٹھیک ہے یہاں پر کھڑے من سے رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے لیکن جو پرشانیاں جہلی ہیں برساتوں میں گرمیوں میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم گھروں میں کتنا آرام سے رہتے ہیں یہاں رات کو سونے کی پرشانی ہے برساتوں میں پرشانی ہے اتنیا پرشانیاں جہلتے ہوئے یہ کوئی آسانی سے نہیں جیتا گیا اندولن کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اندولن کو ستھگت بھلے ہی کر دیا گیا ہو لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ ایک لمبی لڑائی کے لیے آگے بھی تیار رہیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اس طرح کا اندولن کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے سنگو بارڈر سے راگویندر راو بی بی سی